ڈراما سیل حسرت بہت ہی انٹرسٹن ڈراما ونچکون سوڑ میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ ارحم بہت خوش تھا سنایا کو کل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سنایا تم بھی خوش ہو جاؤ بچے مل چکی ہیں ان کا پتہ چل گیا ہے میں انہیں لینے کے لئے جاروں سنایا کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور ہم کہتا ہے پریشانی کی بات نہیں ہے ایک انہوں نمبر سے فون آیا تھا اور بچے اس کے پاس ہیں اس نے بڑی حفاظت سے انہیں اپنے پاس رکھ لیا رات بہت ہو چکی تھی اس لئے اس نے کال نہیں کی جب وہاں سنتی ہے سنایا تو خوش ہو جاؤ دے کہتا ہے شکر ہے خدا کا اللہ پاک نے ہماری دعائیں سن لی کہاں پر ہیں بچے آرحم مجھے بتایا یہ تو صحیح آرحم کہتا ہے اسے شہر میں ہے کہیں دور نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے وہ میری ان سے بات ہو گیا جب وہاں سنتی ہے سنایا تو کہتا ہے کہ تم کیوں فکر مند ہوتی ہو میں بھی باپ ہوں ان کا میں بھی اتنا ہی پریشان ہوں جتنی کہ تم پس نکل رہا ہوں میں گاڑی میں ہوں اور ان کے قریب ہی ہوں ایک سن میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ فبیہ جب اپنے ماں سے ملنے کے لئے آتی ہے اور کہتی ہے کہ امی اگر بچے نہ ملے تو کیا ہوگا دیکھئے ارحم نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے اس کی ماں کہتی ہے کیوں پریشان ہو ابھی وہ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والے ہو جب با سنتے فبیہ تو کہتی ہے کہ اچھا یہ بات ہے یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں تو یہ بات سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ارحم مجھے چھوڑ دے گا تو کیا بنے گا میرا کیونکہ دلی دل میں سوچتی ہے کہ اب تو حمزہ بھی نہیں رہا تھا جس کی اسے امید تھی کہ وہ اسے اپنا لے گا اب تو حمزہ بھی فرہین کا ہو چکا تھا جب اسے سوچوں میں کم دیکھتی ہے تو سمینہ کہتی ہے کیا بات ہے بیٹا دیکھو اس طرح پریشان ہونے سے پریشانیں کم نہیں ہوتی تمہارا ہم کو سمجھاؤ اور اب آدھی کا بہت سا خیال لکھنے ہے تمہیں سب کو دیکھیں ہم سوڑ میں ویڈیو چلی کے دلائی کرجئے چینل کو سپرائیب کرنا مت پھولیے